حبشی غلام نے کہا شہزادی صاحبہ میں آپ کا خادم ہوں میں یہ کام اپنا فرض سمجھ کر کروں گا کسی معافضے کی لالچ میں آ کر نہیں کروں گا آپ پھکر نہ کریں میں سارا انتظام کرلوں گا آپ کل رات تیار رہیں میں کل رات کسی بھی وقت آ سکتا ہوں دروازہ اندر سے کھلا رکھیے گا شہزادی فرخندہ نے خوش ہو کر کہا مجھے تم سے یہی امیتیاں کی میں کل رات تمہاری راہ دیکھوں گی مجھے بھولنا چانا حبشی غلام نے کہا یہی کیسے ہو سکتا ہے شہزادی صاحبہ کو کبھی نہیں بھولا کرتے اب میں جاتا ہوں کل رات آوں گا اور آپ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا حبشی غلام چلا گیا دوسرے دن وہ تیاریاں کرتا رہا اس نے دو بہترین گھوڑوں کا بندوبس کر لیا یہ بڑی عالی نسل کے گھوڑے تھے جو کئی کئی میل کا سفر کر سکتے تھے دونوں گھوڑوں کو اس نے محل سے دور جنگل میں ایک جگہ چھپا دیا اور خود وہیں بیٹھ کر رات کا اندھیرہ ہو جانے کا انتظار کرنے لگا جب چاروں طرف اندھیرہ چھا گ گیا تو حبشی غلام جنگل میں سے نکلا ایک گھوڑے پر خود بیٹھا اور دوسرے گھوڑے کی باگ تھام لی اور شہزادی کی حویلی کے بلکل پیچھے ایک جگہ جھاڑی میں آ کر گھوڑے پر سے اترا دونوں گھوڑوں کو ایک درک کے ساتھ باندھا اور خود حویلی کی پچھلی دیوار کے نیچے آ گیا اس نے کمرے کے گردے لپٹی ہوئی رسی کھول کر اس کو دیوار کے اوپر پھیکا رسی کے آگے آنکڑا لگا ہوا تھا آنکڑا نے حوی دروازہ کھولے رکھے اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی اس نے آتے ہی آہستہ سے کہا چلیئے شہزادی صاحبہ سب تیار ہے شہزادی فرخندہ حبشی غلام کے ساتھ اندھیرے میں دبے پاؤں سیڑیاں چرکٹ چھت پہ آگئی یہاں رسی لٹک رہی تھی وہ رسی کے مدر سے نیچے اتر گئے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کا رخ جنگل کی طرف کر دیا محل کے قریب وہ دھیمی رفتار سے گھوڑے چلاتے رہے تاکہ ان کے قدموں کا ش روپے پینا ہو جب محل سے دور نکل آئے تو انہوں نے رفتار تیز کر دی حبشی غلام کا گھوڑا آگے اور شہزادی کا گھوڑا پیچھے تھا باقی ساری رات وہ جنگل میں سفر کرتے رہے صبح ہوئی تو وہ نظام کے مملکت کی سرد سے نکل کر میسور کی سرد میں داخل ہو چکے تھے شہزادی فرخندہ نے اتمنان کا سانس لیا وہاں انہوں نے کچھ دیر آرام کیا حبشی غلام کچھ پراتھے ساتھ لیا تھا اس نے شہزادی کی خدمت میں پراتھے پیش کیے چ شہزادی نے ناستہ کیا اور پوچھا عقیق یہاں سے سرنگاپٹم کتنی دور ہے حبشی غلام نے عرص کیا شہزادی صاحبہ ہم دپہر تک سرنگاپٹم پہنچ جائیں گے راستے میں صرف ایک دریا بور کرنا ہوگا کیا دریا پر پل ہے حبشی غلام نے کہا نہیں پل نہیں ہے مگر یہ گھوڑے دریا کو تیار کر پار کر جائیں گے آپ کو ڈر تو نہیں لگے گا شہزادی نے کہا نہیں عقیق میں موت سے نہیں ڈر دی میں تو اللہ کا شکر رضا کرتی ہوں کہ اسلام کے دشمنوں اور غدار محل سے نکل کر آئی ہوں چلو اب آگے بڑھتے ہیں ہمارا کسی جگہ زیادہ رکنا مناسب نہیں صبح ہوئی ہے میرے فرار کا علم ان لوگوں کو ہو گیا ہوگا اور ضرور گھر سوار میری تلاش میں آئیں گے وہ گھوڑوں پر بیٹھے اور آگے روانہ ہو گئے دوپہر سے کچھ پہلے دریا آ گیا یہ کرشنا دریا تھا دریا کا پٹ زیادہ چھوڑا نہیں تھا انہوں نے اللہ کا نام لے کر گھوڑے دریا میں ڈال دی جب انہوں نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر پ تیسرے پہر انہیں دور سے سرنگا پٹم کے قلعے کے منار نظر آنے لگے حبشی غلام نے کہا شہزادی صاحبہ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں شہزادی فرخندہ نے سلطان ڈیبو پر قلعے کا منار دیکھ لئے تھے اس کے چہرے پر مسکرہات آگئی اس نے کہا ہم سپا سلار عبدال کی حویلی کی طرف جائیں گے کیا تم اس حویلی کا راستہ جانتے ہو حبشی غلام نے کہا ہاں شہزادی صاحبہ میں دو ایک پار ان کی حویلی میں گیا ہوں میرے س تھوڑی دیر بعد بارش میں بھیگتے ہوئے حبشی غلام اور شہزادی فرخندہ سپا سلار عبدال کی حویلی میں پہنچ گئے عبدال اس وقت سلطان کے محل میں گیا ہوتا اس کے ملازم انہیں شہزادی فرخندہ کو کمرہ خاص میں بٹھایا ہے حبشی غلام کو مہمان کھانے میں لے گئے جب سپا سلار عبدال نے شہزادی فرخندہ کو دیکھا تو حیرانی سے بجھا فرخندہ تم یہاں کیسے آگئے شہزادی فرخندہ نے ساری بات سپا سلار کو بتا دی اور کہا اب میں وا آپس اسلام کے دشمنوں اور بطن کے غداروں کے شہر میں نہیں جاؤں گی میں یہی رہوں گی اور تم سے شادی کر لوں گی سپا سلار عبدال مسکراتے ہوئے بولا یہ تو اسلام کے این مطابق بات ہے ہم آج ہی شادی کر لیں گے چنانچہ اسی وقت مولوی صاحب کو بلوا کر عبدال نے شہزادی فرخندہ سے نیکہ پڑھوا لیا پھر وہ دلہن کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا سلطان نے انہیں مبارک بات دی اور بے شمار تحق دیئے اس وقت مہا وزیر خاص غدار امیر صادق بھی موجود تھا اس کو جب معلوم ہوا کہ نظام دکن کی بھتیجی بھاگ کرا گئی اور اس نے سلطان کی فوج کے سلار عبدالس میں شادی کر لیے تو وہ دل میں جل کر رہ گیا مگر خاموش رہا غدار تو اپنے نباق منصوبے میں مصروف تھا اس کے پاس شہزادی فرخندہ کی طرف توجہ دینے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا غدار امیر صادق نے اپنے ساتھ ایک علام ملا لیا تھا یہ علام راکٹ ساسپیکٹر میں کام کرتا تھا غدار امیر صادق نے سے رشوت بھی دی تھی اور اسے ایک اہدے کا لالش بھی دیا تھا اس غلام کا نام زندگ تھا وہ سلطان کا رہنے والا تھا اور سپاہ صلار عبدال کی حویلی کے پیچھے ایک حجرے میں رہتا تھا اس کے دوسرے حجرے میں شہزادی فرخندہ کا حبشی غلام عقیق بھی رہتا تھا کیونکہ اب وہ واپس نہیں جا سکتا تھا اور شہزادی کی خدمت میں ہی رہ گیا غلام زندگی کی فرخندہ کے حبشی غلام سے دوستی ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ملک سلطان کے رہنے والے تھے مگر غدار غلام زندگ نے حبش غلام عقیق کو اپنے راز میں شامل نہیں کیا تھا وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا غدار میر صادق نے غلام زندگ کو چکمہ کے دو پتھر دے دیئے تھے تاکہ وہ موقع پا کر پہاڑی کے نیچے بنی ہوئی راکٹ فیکٹری میں آگ لگا دے یہ خطرنا کام تھا غدار غلام اس انتظار میں تھا کہ کسی روز فیکٹری میں چھٹی ہو سارے لوگ فیکٹری سے باہر ہوں تب وہ کسی طریقے سے فیکٹری میں آگ لگا دے اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ جس روز راکٹ ساس فیکٹری میں چ باہر نہیں آئے گا بلکہ وہیں کہیں چھپا رہے گا پھر رات کے وقت فیکٹری کے بارود والے زخیرے کو پاس پیتے میں آگ لگا کر خود خفیہ راستے سے فیکٹری کے گار سے باہر نکل آئے گا چھٹی ایک ہفتے بعد ہونی تھی کیونکہ اس نے شب بھرات تھی دوسری طرف غدار میر صادق کو بھی یہی فکر تھی کہ غلام زندگ اپنے منصوبے میں کہیں ناکام نہ ہو جائے چنانچہ ایک رات اس نے غلام زندگ کو خفیہ جگہ پر بلوا بھیجا اس رات حبشی غلام عقیق ا اتفاق سے اپنی حجرے سے باہر نکلا تو اس نے غدار غلام زندگ کے حجرے میں بتی جلتی دیکھی وہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کے وقت زندگ کس لیے جاگ رہا ہے شاید کہیں بیمار نہ ہو وہ اس کے حجرے کی طرف بڑھا دروازے کے قریب آیا تو اسے اندر بات کرنے کی آواز سنائی تھی اس نے دروازے کے سلاک سے دیکھا اجنبی سے کہہ رہا تھا تمہیں وزیر صادق نے بلوایا ہے ابھی چلو غدار غلام نے کہا ٹھیک ہے تم باہر چلو میں آتا ہوں حبشی غلام عقیق جلدی سے پیچھے اٹ گیا اجنبی حجرے سے نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا پھر غدار غلام زندگ بھی باہر نکلا اور دونوں ایک طرف چل پڑے حبشی غلام عقیق کو شک ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا دونوں آدمی ایک باغ میں سے گزر کر کوئنے والے مکان کے کمرے میں گز گئے اندر چراغ جل رہا تھا اور غدار مرسالک پہلے سے وہاں بیٹھا تھا انہوں نے دروازہ بند کر دیا حبشی غلام عقیق دروازے کے سراغ میں سے اندر دیکھنے لگا اس نے جب کمرے میں سلطان ٹیپو کے وزیر خاص مرسالک کو دیکھا تو حیران رہ گیا غدار مرسالک نے غدار غلام زندگ سے کہا دو دن بعد شبے برا تھے اس روز راکٹ ساز فیکٹری میں چھوٹی ہوگی تمہیں اسی رات فیکٹری میں چھپ کر آگ لگا دینا ہوگی یہ کام تمہیں ہر حالت میں کرنا ہے میں تمہیں اور نام بھی دوں گا بس میں تمہیں یہی کہنے آیا تھا غدار زندگ نے کہا حضور شبے برا تھے کی رات فیکٹری کو دھما کے سوڑا دیا جائے گا آپ مطمئن رہیں شاباش غدار مرسالک نے کہا مجھے تم سے یہی امید ہے اب میں چلتا ہوں خبردار کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور میرا نام کسی کے آگے مت لینا غدار غلام بولا حضور میں پاگل ہوں کہ آپ کا نام دوں گا مر جاؤں گا مگر آپ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا غدار میرسالک بھڑا خوش ہوا اس لئے لبادے کی جیب میں سے ایک سو سونے کے پون نکال کر غدار غلام کو دی اور کہا یہ تمہارا تھوڑا سا نام ہے باقی رقم تمہیں فیکٹری میں آگ لگانے کے بعد ملے گی یہ کہہ کر وہ باہر جانے کے لئے اٹھا حبشی غلام حقیق جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا اپنے حجرے میں آ کر بستر پلیٹ گیا اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان ٹیپو کا وزیر خاص بھی اس سے غداری کر سکتا ہے اور شاہی راکٹ ساس فیکٹری میں آگے لگانے والا ہے بڑی مشکل سے اس نے رات کٹی صبح ہوتے ہی وہ شہزادی فرخندہ کی حویلی میں آ گیا شہزادی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ناستہ تیار کر رہی تھی سپہ صلی اللہ رب دال کمرے میں جائے نماز پر بیٹھا تسبیح پڑھا تھا حبشی غلام نے شہزادی کے قریب جا کر سلام کیا اور کہا شہزادی صاحبہ مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کر رہی ہے شہزادی فرخندہ نے کہا کہو اکی کیا بات ہے وہاں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا حبشی غلام نے رات والا سارا قصہ بیان کر دیا شہزادی فرخندہ تو حیران رہ گئی اس نے کہا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے مرسادی کو دکھا تھا حبشی غلام بولا شہزادی صاحبہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا میں نے اپنی آنکھوں سے وزیر خاص مرسادی کو غلام زندی کوئی کہتے سنائے کہ اگر تم نے شب بیورات کو راکٹ فیکٹری میں آگ لگا دی تو تمہیں بہت زیادہ نام و کرام دوں گا شہزادی نے حبشی غلام سے کہا تم یہیں ٹھہرو اتنا کہہ کر وہ تیزی سے بنے خامد سپاہ سلارک عبدال میں کمرے میں آگئی عبدال جائے نام سے اٹھ رہا تھا شہزادی نے کہا سرداج ایک ضروری بات کرنی ہے